ہے تو وجہ کوشن نمبر فائف ہے وہ کہتا ہے کہ گیوہ ریکشنل نمبر بیٹین آم تری بائی فور اینڈ فائی بائی نائن وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی درمیان ایک ریکشنل نمبر بتائیے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کا آسان طریقہ ہی ہے کہ جب آپ نے کسی دو نمبرز کے درمیان والی ویلیو کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ان دونوں نمبرز کو آپس میں ایڈ کر دو اور ٹو سے ڈیوائیڈ کر دو ٹھیک ہے اگر تین نمبرز ہیں تینوں نمبرز کو پلس کر لو ٹری پہ ڈیوائیڈ کر لو اگر سات نمبر ہیں تو ساتوں نمبرز کو پلس کر لو سیون پہ ڈیوائیڈ کر دو ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں بات سمجھ جاتی ہے کہ جتنے نمبرز ہوتے ہیں ہم نے اس چیز کو چھوٹے کلاسز میں بھی فائنڈ کرنا سیکھا تھے جیسے ہم ایوریج بولتے تھے نمبرز کو پلس کر لو اور اتنے نمبر آف ٹائمز پہ ڈیوائیڈ کر دیجئے تو آئیے اس کوئیسن کو کیسے کرنا ہے ہم آپ سے سکرین شیئر کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھتا ہوں کوئیسن نمبر 5 ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے دنمیان مجھے فائنڈ کرنا ہے تو سلوشن کی ہیڈنگ دیجئے سب سے پہلے اور وہ ہے آپ کے پاس دیکھئے کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو بولا تھا ان دونوں نمبرز کو میں ایڈ کر دیں گے 3x4 پلس 5x9 تو یہ دیکھوئے میں نے ان کو ایڈ کر دیا اور ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں میں 2 کے ساتھ کچھ یوں کر کے اندر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا بریکٹ کے اندر اس کلسیم ہو جائے گا نیچے دونوں نمبرز ڈیفرینٹ ہے لیسیم لینے کا میتھرڈ وہی ہے جو آپ نے چھوٹی کلاس میں سیکھا ہوا ہے تو ان دونوں کو ملٹیبیا کر دیں گے فور نائن دا تھرٹی سیکس پھر کروس ملٹیبیا کر دیں گے اوپر نائن کو اس سے ملٹیبیا کر دیں گے 3 کے ساتھ 9 3 دا ٹونٹی سیمن پلس اور 4 کو 5 کے ساتھ کر دیں گے کروس ملٹیبیا ہے تو 4 5 دا ٹونٹی ایرو لگانا ضروری نہیں ہے اور یہ ڈیوائیڈڈ بائی 2 آپ کے پاس ویسے ہی آگیا اس کے بعد آپ کے کیا کرنے اوپرالی ویلیوز کو پلس کر لو ٹونٹی اور ٹونٹی سیمن ایڈ ہو کی کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس فورٹی سیمن ڈیوائیڈ بائی ٹھرٹی سیکس اور چونکہ اب یہ ڈیوائیڈ ہے اس کا میں کنورٹ کر دوں گا ملٹیبیا میں ملٹیبیا میں جب بھی کنورٹ کرتے تھے تو اس کو اولٹ کر دیتے ہیں تو جس کے نیچے کچھ بھی پیلی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہم اس کے نیچے ون ہوتا ہے تو اس کے جب ڈیوائیڈ کو ملٹیبیا میں کنورٹ کر دیں گی اس کا اولٹ ہو جائے گا ریسی پروکل ہو جائے گا ون اوپر آجے گا اور ٹو نیچے آجے گا اب دیکھو کیا یہ ٹو فورٹی سیمن سے کٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو بس ٹھیک ہے پھر اوپر والے آپس میں ملٹیبیا کر دو نیچے والے آپس میں ملٹیبیا کر دو یہ فائنل آنسر آجے گا فورٹی سیمن ون دا فورٹی سیمن اور ٹھرٹی سکس ٹو دا سیمنٹی ٹو سو دس ایس دہ فائنل آنسر یہ ایک شورٹ کسٹن کے والے سے امپورٹنٹ کسٹن ہے ٹھیک ہے بیشاک اس کا سکرین شورڈ لے لیجیے نیکس کسٹن میں آپ کے پاس آ رہے ہیں ایکسپریس تاو فولیم کی ڈیکاری ڈیکسیمل ایس دا ریشن نمبر پی بائی کیو ویر پی اے کیو آر انٹیجر سینڈ کیو نورڈ ایکوال ڈو زیرو اور ان سب کیا آپ کو ریشن نمبر فائنڈ کرنے ہوں گے آسان سے کسٹن سے تھوڑا سا ٹھیکی ہے لیکن لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بولڈ پرنٹ آفیو کے والے سے اس ٹو پرنٹ مند میں سے وہ اکثر آپ کو اگر فور میں سے اس نے کوئی پارٹ نہ دیا فائیو میں سے کوئی پارٹ نہ دیا تو سکس میں سے وہ لازمی کوئی نہ کوئی پارٹ دے گا ٹھیک ہے شورڈ کسٹن کے دور پر ٹھیک ہے تو آئیے ہم اس کا سب سے پہلے تو پہلا پارٹ کرتے ہیں زیرو پرنٹ فائیو اور اس کی بار باہر آ رہی ہے تو تو قویشن نمبر سیکس کا فرسٹ پارٹ آ رہا آپ کے پاس تو جو زیرو پرنٹ فائیو کی اوپر بار تھی میں اس سے کہہ لیتا ہوں کہ بھئی اس کو ایک نام دیتا ہوں لیٹ کر لیتا ہوں کہ لیٹ ایکس ایس ایکول ٹو زیرو پوائنٹ فائیو اور اوپر یہ بار آ جائے گی ٹھیک ہے بار کا مطلب کیا ہے کہ وہ روپیٹ ہو رہا ہے جس ویلی کی اوپر بار آ گی وہ روپیٹ ہوتی جاری ہے تو کیسے روپیٹ ہو رہی ہے تو اس جس کو بھی دیکھئے گا کہ ایکس ایس ایکول ٹو زیرو پوائنٹ فائیو 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 ڈورڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ تو یہ کیا ہوا ہے کہ فائیو کی اوپر بار آئیتی تو فائیو پوائنٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ اینڈ پہ ڈوٹس لازمی لگانے ہے تو ڈوٹس کا مطلب ہے کہ یہ رک نہیں رہا ٹھیک ہے اس لئے تو اس نے بولا ریکارنگ کوئیسن کے اندر دیکھو اس نے سٹیٹمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریکارنگ تو ریکارنگ کا مطلب یہ ہم نے ڈیفریشن کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جو بار بار روپیٹ ہوتا جاتا ہے تو اس کو شورٹ فارم میں ہم لکھنے میں نے وہاں پہ بھی آپ کو بتایا تھا ڈیفریشن سمجھاتے ہوئے کہ شورٹ فارم میں آپ کرتے ہوگا کہ اگر اگر ایک ڈیجٹ کی اوپر ہے تو ایک ڈیجٹ ہوگی بار اگر ڈیجٹس کی اوپر ہے تو وہ تین اوہ ویلیو بہر بہر میٹ جائیں گے جیسے کہ ون ٹو تھری zero point ون ٹو تھری بہر ہے تو زیڈو پائنٹ ون ٹو تھری ون ٹو تھری ون ٹو تھری ون ٹو تھری ون ٹو تھین صلتا جائے گا ٹھیک ہے جس کی اوپر باہر ہوگی صرف وہ روپیٹ ہوگا چلیں یہ تو گیا اس سے میں کہہ لیتا ہوں کہ یہ ایکیشن نمبر ون ہے ایرو لگا کے ایکیشن نمبر ون آگیا اب دیکھیں پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ تھا تو ہم اسے کریں گے کہ آپ ملٹی پیوائے ٹین کریں گے جب آپ کے پاس ایک ڈیجٹ ہو تو ہم اس کو ملٹی پیوائے کیا کریں گے ٹین کریں گے اور اگر آپ کے پاس پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹس ہو تو ملٹی پیوائے کیا کریں گے ہنڈرڈ اگر تین ڈیجٹس ہو تو پھر ہم کیا کریں گے تھاؤزنڈ سے ملٹی پیوائے کریں گے اگر پوائنٹ کے بعد فور ڈیجٹس ہو تو ٹین تھاؤزنڈ سے ملٹی پیوائے کریں گے ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا کوشن آپ کے پاس نہیں آئے گا صرف ایک ڈیجٹ والا یا دو ڈیجٹس والا ہے تو چونکہ صرف پوائنٹ کے بعد صرف ایک ڈیجٹ آر اس لیے ٹین سے ملٹی پیوائے کریں گے دونوں طرف ٹین جب میں میں نے ایکس کے ساتھ ملٹی پیوائے کیا تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس ٹین ایکس اس ایکول ٹو ٹین کو میں ملٹی پیوائے کر لیتا ہوں کس کے ساتھ ٹین کو ٹین کو ٹین کو ٹین کو ٹین کو ٹین سے ملٹی پیوائے کروں گا تو یہاں سے پوائنٹ صرف ایک ڈیجٹ آگے چلا جائے گا ٹین کو میں نے سیڈو پوائنٹ فائنٹ 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 ف 5 5 5 اور ڈور 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 and so on چلتا جائے گا so this is the equation number 2 ٹھیک ہو گیا تو جب میں نے ٹین کو 0.555 سے مرد پہ کیا تو ایک پوائنٹ ایک سٹپ آگے چلا گیا اور دیکھو میں نے آگے پھر تین مرتبہ 5 لکھیں وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ ڈور ڈور کا مطلب روپیٹ ہو رہا ہے 5 پوائنٹ کے بعد آپ تین مرتبہ 5 لکھو یا دو مرتبہ لکھو ایک مرتبہ لکھو چار دس مرتبہ لکھو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے دو تین مرتبہ لکھنا اس سے زیادہ نہیں لکھنا اگر ڈور ڈورڈس لگا دیں گے سپیس زیادہ لے لگا وہ چلے ایکویشنر ون بھی آگی ایکویشن نمبر ٹو بھی آگی میں دونوں ایکویشن کو مائنس کر دیتا ہوں سبٹریکٹ سبٹریکٹ ایکویشن نمبر ون فروم ٹو تو یہ ہے آپ کے باس ایکویشن نمبر ون اور یہاں ایکویشن نمبر ٹو ان دونوں میسیج کی لیفٹ اینڈ سیڈ ایکویشن نمبر ٹو بھی آگی میں دیکھتا ہوں ہم کریں گے یہ کہ ٹین ایکس طرح لکھیں گے جو بڑی ویلیو ہے مائنس کر دیں گے یہ لیو ویلیو ایکویشن ۱ ایدھر کے ویسے بطب اِس ویلیو کو مائنس کر دینا ہے اس ویلیو کے ساتھ تھیک ہے آگی ایکویشن آ گیا اب اس ویلیو کو ملڈ پیر کر دیں گے مائنس اس ویلیو کر دیں گے ملڈ پیر نہیں مائنس کر دیں گے بتائیں گے فائیو پوائنٹ فائیو ڈوڈ 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 اگر آپ نے دیکھا گا میں نے فائیو دو بڑھ لکھے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ڈوڑ ڈوڑ کا مطلب یہی کہ کنٹیو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں اچھا یہ ٹین ایکس ہے یہ ون ایکس ہے ٹین میں سے ایک نکالا تو یہ ہو جائے گا نائن ایکس اب اس کا کیا کریں دوڑ سے دیکھئے یہ پوائنٹ کے بعد گھیل یہ ساری ویلیو تو سیمڈو سیم گھیلی ساری ویلیو ہے جب اس میں سے مائنس کروں گا تو یہ سب کچھ مائنس ہوئی پوائنٹ کے بعد رہی سے اڑھ دیا گا ڈریٹ ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا تو حالی اکیلہ رہ جائے کرے گا فائیو یعنی کہ اس سائیڈ پر جو بھی ویلیو ہوگی صرف وہی رہ کرے گی ٹھیک ہے یہ سارا طریقہ کارٹیوٹر سے بغیر کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو ایکس آپ کے پاس اس کیا جائے گا نائن ایکس سے ملٹی بلو آ رہا ہے وہاں پہ جا کے کیا جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ اس کا فائنل آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کیا کیا مائنس 0.55 کیونکہ یہ 0.55 سارا حصہ جب اس میں سے مائنس کروں گا تو یہ سب کچھ یہاں سے نگلیٹ ہو جائے گا پوائنٹ ڈالا حصہ اور حالی آپ کے پاس انٹیجر ویلیو ہو جائے گی فائیو وہ فائیو میں نے نیچے لکھ دیا کلیر ہے سب کو اب ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کا اگلا پارٹ بھی آپ کو کرواتا ہوں تو جن بچوں کو تھوڑی بہت دماغ میں آ رہے ہوں گے ایک نئی چیز آپ نے کیا تو وہ وہاں سے کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اس کو اگلا پارٹ بھی کر دیتا ہوں بلکہ اس کے اس طرف پر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو مظر آجیں یہ لیں تو اس کا سیکنڈ پارٹ جہاں وہ 0.13 ہے میں تھرڈ پارٹ کر دیتا ہوں 0.67 والا تو لیٹ کر لیتے ہیں x is equal to 0.67 اور اس کی اوپر باہر آ رہی ہے جی بتائیں کیا ہوگا اگلا سیپ گیس کیجئے x ویسے ہی آ جائے گا اور کیونکہ باہر 0.67 کی اوپر ہے جیسے یہاں پہ 5 کی اوپر باہر تھی 5 روپیٹ ہو رہا تھا تو یہاں پہ کیا روپیٹ ہو جائے گا زور سے بولیئے آواز نہیں آئی یہ اور انچی 6.7 6.7 and dot 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 اور چلتا جائے گا so this is the equation number 1 ادھر ہم نے 10 کے ساتھ مرلی بیاں کیا تھا کیونکہ پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ ہے یہ پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹ ہیں تو کسے مرلی بیاں کریں گے جی کسے ہنڈر سے شاباش مللی بیاں بائے ہنڈر ہنڈر سے جب میں ایکس کو مللی بیاں کروں گا تو یہ تو بن جائے گا میرے پاس ہنڈر ایکس is equal to ہنڈر کو میں اس سے مللی بیاں کروں گا 0.67 ڈو ڈور ڈور ڈورٹ آگے تو وہ پوائنٹ یا وہ دو کیونکہ ہندرڈ ہے تو دو ڈیجٹ آگے موف کر جائے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس ہندرڈ ایکس اس ایکول ٹو سکی سیمن پوائنٹ سکس سیمن سکس سیمن ڈور 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 سو دس ایس 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 نمبر ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہوگی یہ ایس نمبر باننا ہوگی اور یہ ایکیس نمبر ٹو آگے سپریٹ کر دیں گے ہم اس کو تو سپریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہندرڈ ایکس پلی بڑی ویلی لکھیں گے ہندرڈ ایکس مائنس ایکس اس ایکول ٹو سیٹ جو ہم نینچلی بڑی ویلی پلی لکھیں گے سکس سیمن پوائنٹ سکس سیمن ڈور ڈور جو جگہ نہیں ہے میں ایک بار ہی لکھ رہا ہوں گے تو مائنس ڈور 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 یہ تو ہوجا گا میرے پاس ہندرڈ میں سے ایک نکالا نائنٹی نائن ایکس ہو جائے گا اور یہ سکس سیمن پوائنٹ سکس سیمن 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 مائنس سیرو پوائنٹ سک سیمن سارا اوڑ گیا ہمارے پوائنٹ آلا سارا اس اوڑ جائے گا تو حال یہ رہ جائے گا میرے پاس 67 تو پھر کیا ہوگا ایک سیدری رکھا تو 67 ڈیوارڈ بائی 99 this is the final answer